السلام علیکم everyone welcome back to my channel کیسے آپ لوگ سب I hope سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو اس vlog کے ٹائٹل سے آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس وقت میں کہاں ہوں اور یہ جو میں اتنی اچانک یہاں پر آگئی تو اس کے کیا ریزنز ہیں اور میں یہاں پر کیسے آئی ہوں اور سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اس vlog میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو میں نے اپنے لاس vlog میں بولا تھا کہ میرا سوٹکیس کو ہی لے گیا ہے اور کیا ہوا مجھے سوٹکیس ملا کے نہ ملا تو ہوا کیا تھا کہ ہمارا سوٹکیس سمجھ کے کوئی ایکچھلی کوئی اپنا سوٹکیس سمجھ کے ہمارا سوٹکیس لے گیا تھا اور اپنا سوٹکیس وہ وہیں پہ چھوڑ گیا تھا ائرپورٹ پہ تو ہم لوگ نے جیٹ ٹو سے جہاں سے ہم نے پورا پاکج لیا تھا اسی ائرلائن سے ہم نے کانٹاک کیا تو ان لوگ نے ہمیں بولا کہ یہ جس سوٹکیس ہے ان کا یہ آپ لوگ گھر لے جائیں کیونکہ یہ جیٹوٹکی تو پرابلم ہے نہیں کیا کرنا ہے ہم لوگ کو خودی میوچل انڈیسٹانڈنگ سے اس پرابلم کا سلیوشن نکالنا ہے تو انہوں نے ہمیں نمبر دے دیا تھا پاسنجر کا اور پھر میوچل انڈیسٹانڈنگ سے ایسا ہوا کہ جینا وہ جو پاسنجر تھا وہ خود آیا تھا ہمارے گھر پر اور ہمارا سوٹکیس واپس کر گئے تھے اور اپنا لے گئے تھے تو اللہ حمدللہ مجھے میرا سوٹکیس واپس مل گیا تھا میری اس سوٹکیس میں بہت ساری گوڈیز تھی ٹرکی کی اور جو میں نے چیزیں پرچیز کی تھی اور سب کچھ تھا تو اللہ حمدللہ وہ واپس مل گیا اچھا تو ہوا کیا تھا کہ جب میں ٹرکی سے واپس آئی ابھی میں نے انپاکنگ بھی نہیں کی تھی تو میری اور میری بہن کا ایک دم سے پلان بن گیا تھا پاکستان کا ہمارا کوئی بھی پلان نہیں تھا پاکستان جانے کا اس سال کیونکہ ہم لوگ کو تھی یہ تھا کہ ہم لوگ ٹرکی جا رہے ہیں اور یہ جو ونٹر ہولیڈیز ہیں یہ جو دیسیمبر کا منت ہے ہمارے ٹرکی ہولیڈیز میں گزرے گا اور اس کے بعد ہمارے بس ہارلی کوئی ٹائم ہوگا لیکن جب ہم لوگ واپس آئے تو ہمارا اتنا زیادہ تل چاہ رہا تھا مطلب ہم سے رہا نہیں جا رہا تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہماری ساری بہنیں بھی پاکستان میں کراچے میں مل رہی تھی تو ہمیں ایک یہ بھی چیز تھی کہ ہم دونوں پیچھے کیسے رہ جائے تو بس میری اور میری بہنیں اگدم سے بس دو دن میں ہم نے سوچا کہ ہم دو دن بعد پاکستان چلے جاتے ہیں ہمارے لی جانے آسان بھی تھا کیونکہ ہمیں ویزا وغیر کے تو نیڈ نہیں ہیں ہمارے پاس وہ اوبرسیز کارڈ ہوتے ہیں وہ تھے تو بس اچانک سے ہم دونوں کا پلان بڑن گیا اور ہم لوگ نے ٹکٹس کروالی ہم نے کوئی ایسا شاپنگ تو نہیں کی کیونکہ جو بھی چیزیں تھی نا ہم نے وہی رکھی کیونکہ ٹرکی کے لئے ہم شاپنگ کر چکے تھے پاکستان کے لئے ڈیفرنٹ شاپنگ ہوتی ہے لیکن اس بار ہم نے سوچا بس ہم لوگ جو بھی جتنا بھی ہم سے ہوتا ہے دو دن میں ہم لوگ اتنی شاپنگ کر لیں گے اور بس ہم لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں اتلیس اپنوں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے امی کے پاس چلے جائیں گے اور پاکستان جانے کی تو بہت ہی ڈیفرنٹ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر ہیتھرو ایرپورٹ سے جاتے ہیں کیونکہ میں لندن میں رہتی ہوں اور ہیتھرو ایرپورٹ جو ہے میری بہن کے گھر کے کافی کریب ہے تو میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں تو میں پہلے اپنی بہن کے تمت کے چلی جاتی ہوں اور اس کے وہاں سے پھر میں ہیتھرو ایرپورٹ جاتی ہوں تو میں جب لند کیا تھا لندن ٹرکی سے تو پھر اس کے نیکس دے ہمارا پی سیا تیس تھا کیونکہ لندن کی ریکوائیمنٹ تھی اور جب ہم نے وہ پی سیا تیس کیا اس کے بعد ہمارا فورن سے پلان بن گے تھا پاکستان کا تو پھر ہم لوگ نے کیا کیا کہ جیسی میں اپنی بہن کے اس کے نیکس دے میں اپنی بہن کے آگئی اور اس کے نیکس دے ہمارا پھر سے پی سیا تیس تھا اور ہمارا فورٹ دے تھا وہ تھا ہمارا ٹرابلنگ دے تو یہاں پر صبح فجر کا ٹائم تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے ہیترو ائرپورٹ پاکستان کے لئے ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹ تھے اور یہ جانا ایسا لگتا تھا جیسے ایک دریم ہوتا ہے وہ پورا ہو جائے اور بلکل انیکسپیکٹیب دریم تھا کیونکہ اوویسلی کس کو پاکستان جانے کا دل نہیں چاہتا ہم کو ہر وقت پاکستان کا دل چاہتا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو جو اتنی دور رہتے ہیں اپنے مل سے ہمارا دل آدھا پاکستان میں ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ایک موزر سے کم نہیں لگ رہا تھا ہم لوگ کو یہ جو ابھی ہم لوگ کا پورا سینیاریو تھا تو ماشاءاللہ سے بس ہم نے دو دن میں جلدی جلدی سے ساری جو بھی پاکنگ کرنی تھی جو بھی شاپنگ کرنی تھی میں نے اور میرے بہن نے ہم نے کر لی تھی الحمدللہ ہم لوگ کا جو پی سی آر ٹیس تھا وہ بھی نیگٹیف آ گیا تھا اور یہ تھا ہمارا ٹراولنگ دے جب ہم لوگ جا رہے تھے پاکستان کیونکہ ہم لوگ اس لیے بھی ایکسائیٹی تھے ہم لوگ وہاں نیوئرز کریں گے اپنی فیاملی کے ساتھ اپنی امی کے ساتھ اور سب کے ساتھ میری جو سب سے بڑی بہن تھی وہ بھی آ رہی تھی وہاں پر پاکستان اور وہ بہت ٹائم کے باہد آ رہی تھی تو ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے کہ ساری ہم لوگ جو چھ بہنے ہیں ماشواللہ سے اور دو بھائی ہیں ہم سب مل کے بیٹھیں گے اور وہاں بہت سارا انجوائی کریں گے یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے پلین میں اچھا میں نے جو ہمیشہ ٹراول کہنا پاکستان وہ ہمیشہ ایمریٹس ایرلائن سے کی ہے میری جو فیوریٹ ہے وہ ایمریٹس ایرلائن سے اچھا کاتھر ایرلائن سے وہ بہت اچھی ہے اتحاد بھی بہت اچھی ہے لیکن میں ہمیشہ ایمریٹس کو پریفر کرتی فر سم ریزن کیونکہ میرا ایک کمفرٹ لیول ہے پتہ نہیں یہ بات نومل ہے کہنے کے لیے نہیں لیکن مجھے بہت زیادہ کمفرٹ لیول فیل ہوتا ہے ایمریٹس میں سنگرٹ لیکن انگروں سے پیدا بارے چیز ب aktuell mois مگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگ چیزائیں کھیں لیو مش رویٹ اچھے اچھے ایک مibility اچھے اس م你好 اس Romишے سألال ش Okay verschبہ عم jun اچھے جیزارہ جتہو جیزارہ پوچ disse یہ انٹرٹینمنٹ بغیرہ نہیں تھی تو میرے لئے بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا تھا بچے خیر بہت اچھے ویل بیہیوڈ تھے میں نے ان کو بیزی رکھا اور لیکن جو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان لوگ کو اتنی لمبی فلائٹ میں ہم بچوں کو کتنا بیزی رکھ سکتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں ایمریٹس پر کرتی ہوں ماشاءاللہ سے ایمریٹس کے ساتھ ہمیشہ اچھے ایکسپریرینس رہا ہے اسپیشلی وید کچھ چھوٹے ہو اب تو بچے ماشاءاللہ سے کافی کہتے ہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں سنسبل ہو گئے ہیں سمجھتار ہو گئے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ ایمریٹس بیسٹ ہے آج میں نے سمپل تی شٹ پہن لیتی اور بلاک لگنز پہن لیتی وید ترینرز تو جب اس لئے کی لنبی فلائٹ ہوتی ہے تو میں ایسی کمفی سا کچھ آرفرٹ پہن لیتی تاکہ لانگ فلائٹ میں بہت زیادہ ہم لوگ کمفوٹیبل سرائیں یہاں پر بچے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سے پاکس مل گئے تھے اس میں کچھ کالرز تھے اور کچھ کالرنگ بکس وغیرہ تھیں کچھ ایکٹیفٹیز وغیرہ جو بچے بزی رہے ہیں اور یہاں پر آج کل کے حالات ہیں ہم مسک مل گئے تھے اور سنیٹائزرز اچھا لاشے مجھے یاد ہے جب میں نے ٹراول کیا تھے تو یہ سنیٹائزرز تھے یہ ملے تھے ساشیرز میں اور اس بار جو انہوں نے یہ ٹیوز میں کر دیا تھے جو زیادہ بیٹھے ہیں انہوں نے سناک دیا تھا صبح میں جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ سناک تھا یہ میں بلکل بھی پسند نہیں آیا اور اس کے بعد جو پرپر مین کورس تھا وہ آگیا تھا تو ہم نے کھا لیا تھا اچھا سیرہ اس کو پلین میں بھی کھایا نہیں جاتا میں تو الحمدلللہ کھا لیتی ہوں لیکن سیرہ بھی نہیں کھاتی ویسے تو بچوں کے لیے دونوں بچوں کے لیے چائل میل اورر کیا تھا لیکن سیرہ بلکل بھی نہیں کھاتی اور میں جو ہوں الحمدلللہ پلین فوت کھا لیتی ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اچھا آپ لوگ کو یاد ہو اگر میں آپ لوگ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا اپنے ایرنگز جو میں نے لیے تھے پانڈورا سے میں نے اور میری بہن نینا ساتھ میں لیے تھے تو ہوا کیا تھا کہ وہ جو میں نے انفنیٹی کے چھوٹے سے ایرنگز لیے تھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے وہ میں نے پہن لیے تھے کچھ دن پہلے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا لگا کہ ایک ایرنگ جو تھا میرے کان سے کب گرا اور کہاں گرا جس دن میں نے دیکھا کہ میرے ایک کان میں وہ ایرنگ نہیں ہے میں نے نوٹ کیا تو اسی دن میں اتنی زیادہ عجیب سی ہو گئی تھی مطلب میرے فیوریٹ ایرنگز تھے کب سے انفنیٹی کے چاہیے تھے اور وہ جو سائز تھا وہ اتنا چھوٹا ستا میں نے اوپر پہنے تھے وہ بس گر گیا کہیں اور مجھے پتا نہیں لگا مجھے اتنا افسوس ہو آئے پھر میں پانڈورا پھر سے گئی تھی جلدی سے ترکی کے آنے کے بعد اور میں نے یہ جو ایک اور نیو ایرنگز وہ لے لئے تھے میں جب پانڈورا گئی تھی تو میں نے سوچا تھا میں وہی وارے ایرنگز لوں گی انفنیٹی لیکن فر سم ریزن میں جب پانڈورا گئی تو پھر میں نے وہ نہیں لیا میں نے دوسرے لے لئے تھے بس پتا نہیں کیوں مجھے اندر تھا کہ وہ پھر سے گمنا ہو جائے چھوٹے سے تو پھر میں نہیں لیے تھے تو میں پاس ایک ایرنگ ہے اس کا اور دوسرا پتا نہیں کہا ہے یہاں پر جہے ہم لوگ لانڈ کر رہے تھے دبائی ائرپورٹ اور مجھے بہت شوق ہے لانڈنگ فیل کرنے کا اور دیکھنے کا ساتھی ساتھ میں تو میں ہمیشہ یہ جو فرنٹ کیمرا ہے وہاں کر کے رکھتی ہوں وائل لانڈنگ اچھا دورنگ دی فلائٹ میں بلکل بھی کچھ نہیں دیکھتی میری شروع سے آدت ہے میں دورنگ دی فلائٹ کوئی بھی مووی پروگرام کچھ بھی نہیں دیکھتی بس میں اپنے آپ کو ایسی بیزی رکھتی ہوں اور یا تو میں دوائی وگیرہ پرتی رہتی رہتی ہوں یا بچوں میں بیزی رہتی ہوں تو اسی طرح سے ہوتا ہے یہاں پر جو ہے فلائٹ کے ان میں جو سروی ہوتا ہے یہاں پر میں وہ کر رہی تھی اور سیرا مجھے کہہ رہی تھی کہ ممی سب کچھ نائس 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 فولی ہاپی کر دیں کیونکہ وہ بہت ہاپی تھی ماشاء اللہ سے تو الحمدللہ بہت اچھی جورنی گزری یہاں پر ہم لوگ آگے تھے دبائی ائرپورٹ اور دبائی ائرپورٹ کی تو بلکل الگی کوئی وائب ہوتی ہے اور اتنی اچھی لگتی ہے مجھے یہ وائب پتہ گیا مجھے اب بھی تک یقین نہیں آرہا تھا کہ میں پاکستان ٹراول کر رہی ہوں اور اچانک یہ سب کچھ کس طرح سے ہو گیا بس وہ کہتے ہیں جہاں آپ کا دانا پانی ہو وہاں اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری لائف میں آگے کیا ہونے والا ہے ہم لوگ چھے ہیں پلان تو کر لیتے ہیں سب کچھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ رب جو ہے اللہ اس دو بیس پلانر اور ہمیں نہیں پتا ہمارے لئے کیا لکھا ہے آگے تو ہمیں بس اچھا اچھا سوچنا چاہیے مجھے ابھی تک کچھ کمینس آ رہے ہیں کہ جو ٹرکی کا ٹرپ تھا وہ میں نے کس طرح سے پاکیج لیا تھا پورا اور کہاں سے لیا تھا اور میں نے کہاں سے بکنگ کروائی تھی اس کی میں ساری ڈیٹیلز دوں آپ لوگوں کو تو میں نے اپنے لانس کے ولوگز میں آپ لوگ کو پورا ڈیٹیل بتایا ہے کہ میں نے جیٹو سے جو ہے اپنی بکنگ کروائی تھی اور جب ہم لوگ جیٹو کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں تو ٹوپ پر ایک اپشن آتا ہے انڈلجنٹ اسکیپ تو وہاں پہ اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے جو بھی مطلب کے جو ہوتیلز ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے سرچ میں تو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں یہاں پر جائے ہم لوگ لان کر چکے تھے پاکستان اور مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی مجھے بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پاکستان آ چکی ہوں کیونکہ یہ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا مجھے جو چیز بلکل impossible تھی میرے لئے آج وہ میں فیل کر رہی تھی تو میرا بھائی جو ہے وہ اور میری بہن آئی تھی کیونکہ یہاں بھی ایک ٹویسٹ ہے ہم نے اپنی امی کو سپرائز کرنا تھا تو ہم لوگ یہاں پر جب پاکستان آ گئے تھے کراچی آ گئے تھے تو اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے میری بہن کے گھر اور اس وقت جو ہمارا ایکسائٹمنٹ لیول تھا خوشی کا لیول تھا وہ تو بلکل ہی ٹوپر تھا مطلب مجھے تو بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا میں اس لاغ میں بھی تین چار دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو واقعی میں مجھے بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا تو یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے میری بہن کے گھر اور یہاں پر رات کے کچھ بج رہے تھے ارام ٹو کیونکہ میری فلائی جو لانڈ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سارے بارہ بجے رات کے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پر نائٹ سٹے کریں گے یہ جو رات ہے وہ سٹے کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹے ہماری کچھ بہن اور جو ہم لوگ سب ہیں میرا ایک بھائی وہ ہم لوگ ریڈی ہو کر امی کے گھر جائیں گے نیکسٹے اور سپرائز کریں گے کیونکہ میری جو سب سے بڑی بہن ہے وہ بھی ان کو پاکستان آنا تھا اور وہ جو ہیں وہ آ رہی تھی نیکسٹے ایکچھلی ان کو پاکستان نہیں آنا تھا ان کو آنا تھا کراچی وہ رہتی ہی پاکستان میں اچھا یہ تھی نیکسٹ مارننگ میں نے امیلہ کے لینا سوسیجز کر دیے تھا اور اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے لئے تھا تاکہ وہ بریکفکس کر لیں یہاں پر میرے ایک بھائی بیٹھا ہے جس کو ہمارے سارجان نال آتا امی کے گھر ہم ماشرلہ سے میرے دو بھائی ہیں تو ایک بھائی تو آرڈی امی کے گھر ہے تو یہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا اور میں ریڈی ہو گئی تھی یہاں پر ہم لوگ پہنتے ہیں ٹریڈیشنل کپرے یہ میرا ایک سوٹ ہے جو کہ لیلن کا ہے اور یہ میں اپنے ساتھی لے کر آئی تھی بس میں جلدی سے ریڈی ہو گئی صبح میں اٹھتے ہی نہ اتی زیادہ ایکسائٹیت تھی میں جلسی ریڈی ہو گئی کیونکہ امی سے ملے کا اتنا سادہ دل چاہ رہا تھا بس مجھ سے تو بلکل بھی ویڈنی ہو رہا تھا میرا تو دل چاہ رہا تھا رات میں میں چلی جاؤں امی کی گھر اور جا کے ان کو حق کر لوں تو یہاں پر جانا ہم لوگ سب جا رہے تھے اب یہاں پر میری کچھ بہنیں تھی اور ان کے بچے تھے ماشاءاللہ سے یہاں پر اتنے سارے کازنز ہیں کہ بچے بھی بیزی رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی بیزی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم لوگ چھ بہنیں ہیں اور دو بھائی ہیں میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو یہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے اب امی کی گھر اور یہ جو پاکستان کی روڈے ہیں اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ یاد آتا ہے اس ملک میں اتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں میں تو ایک ایک چیز کو مجھے دل چاہتا ہے کہ میں سنکن کر لوں اپنے اندر یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں امی کے گھر جہاں پر میں نے اپنا پورا بچپن گزارا ہے جہاں پر میں پیدا ہوئی ہوں تو یہ ہے میرے امی کا گھر اور میری امی وہ سپرائز مطلب ماشاء اللہ سے وہ اتنی سپرائز ہوگی تھی اچھا ان کو یہ تو پتا تھا کہ ہم لوگ پاکستان آ رہے ہیں لیکن ان کو یہ بلکل بھی انداز آنی تھا کہ ہم لوگ کب آ رہے ہیں اور اتنی جلدی آ جائیں گے سب سے پہلے تو میں امی سے ملی اس کے بعد میں جب بھی آتی ہوں سب سے پہلے میں اپنے گھر کی ایک ایک چیز دیکھتی ہوں میں ہر کورنر دیکھتی ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے میں نے سوچا تھا یہ والا روم لوں گی پھر میں نے سوچا نہیں میں یہ والا روم نہیں لوں گی بلکل فرنٹ پر ہے تو میں دوسرا روم لوں گی دوسرا روم جو میں دکھاؤں گی آپ لوگ کو آئی تنگ وہ میں نیکس لاغ میں دکھاؤں گی میں نے کونسا روم لیا یہاں پر اور میں انشاءاللہ اپنے روم ٹور پر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ یہ امی کی گھر جو ہے سارا کھانا بانتا ہے ماشااللہ اٹھا ٹائم دیفرنڈ دیفرنڈ طرح کے کھانے بانتا ہے تو امی کو ہمارا تو بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا لیکن جو میری سب سے بری بہن ہے ان کا پتا تھا وہ آرہی ہیں تو ان کے لیے پراپر کھانا بناتا ماشااللہ سے بہت ساری چیزیں بنی تھی بچے کے لیے الگ بناتا تو بس ہم لوگ آئے اور پھر ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھانا دے دیا تھا تو بچے سب بیٹھ کے کھایا تھے ہم لوگ ساتھ میں ہاں پہ بہنے چیورا وغیرہ کھا رہے تھے اتنا ماشااللہ سے مزہ آرہا تھا ہم لوگ ویٹ کر دیتے ہماری سب سے بڑی بہن کو اور سارے بچے بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ وہ جو ایک سپرائز دین میں مزہ آتا ہے وہ مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو یہاں پر آج چکی تھی میری سب سے بڑی بہن یہ رہتی ہے لہور میں اور ماشااللہ سے ان کی بھی دو بیٹیا ہیں بڑی یہ میری سب سے بڑی بہن ہے تو ان کی جو بیٹیاں دونوں وہ بھی بڑی ہیں ماشااللہ سے سب اتنے زیادہ ایکسائٹڈ تھے لٹرالی سب جو بچے چیک رہے تھے میں نے سوچا تھا ہے میں روک لپ ڈالوں گی لیکن اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی بچے اتنا زیادہ چیک رہے تھے کہ کون کیا بول رہا ہے یہ بھی بلکل حیران اور پریشان ہو گئی تھی ہم سب کو دیکھ کر اور ماشااللہ سے ہم لوگ ملے تھے پورے چار سال کے بعد ہم لوگ سب ملے تھے اکھٹا ہوئے تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم لوگ نیر ایز نائٹ بہت اچھے سپین کریں گے ہم لوگ باہر دینر پر جائیں گے تو ہم لوگ سب آگئے تھے باہر دینر پر ہم لوگ یہاں پر آئی تھے یہ تھا ترکیش ریسٹورنٹ اس کا نام تھا زیتن اور یہ میں ہاں پر پر آئی تھے کیونکہ میں نے پاکستان میں پہلے کبھی بھی بینا پرپر ٹرکیش کھانا نہیں ٹرائی کیا اور ان لوگ کھانا بہت مزے کا تھا مطلب ان کا جو میت تھا وہ بہت ہی امیزنگ تھا ٹرائی کیا ہم نے بہت مزے کا کھانا کھانا کھایا تھا اس کے بعد ہم نے اتنا امیزنگ ڈیزرٹ کھایا تھا میں نے ایسا ڈیزرٹ پہلے کبھی بھی نہیں کھایا اور اس کا نام مجھے بھلکل بھی یاد نہیں آرہا میں انشاءاللہ نیکس لاغ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کا نام کیا تھا تو یہاں سے ہم لوگ کھانا وانا کھا کے ہم نے سوچا کہ اس کے بعد ہم لوگ کچھ ڈرائی فر چلتے ہیں یہاں پر بچوں نے جو سارے بچے انہوں نے اپنا ایک ٹرڈیشن بنایا ہویا ہے کہ جو میری بہن زہرا اس کے ساتھ نا وہ لوگ جاتے ہیں شیل شاپ اور جس بچے کا جو دل چاہتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے وہاں سے اور وہ خرید لیتا ہے اور میری بہن بلکل بھی معنی نہیں کرتی وہ سب کو جو بھی خریدنا ہے وہ خریدیں ہیں اور یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے گھر آج تھا نیوریس نائٹ تو ہم لوگ نیوریس کا ڈنر کر دیا تھا بچوں کو بھی خوش کر دیا تھا شیل شاپ جا کر اور اب بس ویڈ تھا جو ہے فائر ورکس کا یہاں پر یہ جو میری بہن کا گھر ہے وہ ٹا فلور پر ہے ہم لوگ واپس اپنی بہن کے گھر آ گئے تھے اور یہ جو ٹا فلور ہے کہ یہاں سے پورے فائر ورکس نظر آتے ہیں تو ہم لوگ بس ویڈ کر رہے تھے اور یہاں پر جو بارہ پیجے لندن کے ساتھ بجیں گے مطلب کہ لندن جو بارہ پیچھے ہے تو جب لندن کے بارہ بجیں گے تو یہاں سباکے پانچ بج رہے ہوں گے اور اتنی زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی ابھی بارہ نہیں بجے تھے اور بچے جو ہے نا لٹریلی انہوں نے کانڈام شروع کر دیا تھا یہاں پر جو ہے میں آپ لوگ سب کو وش کروں گی ویری ویری ہپی نیو یر انشاءاللہ یہ جو اگلا سال ہے آنے والا آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ مبارک ثابت ہو آپ لوگ ساری مشکل پریشانیاں سب کچھ دور ہوں اور سب بہت خوش خوش رہیں یہاں پچ چکے تھے بارہ اور یہاں پر فائی ورک سٹارٹ ہو چکے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنا پریٹی لگ رہا تھا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مار چینل لائک مار ویڈیوز ملوں گی منشاءاللہ نیکس لاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹل دین اللہ حافظ